نہیں نہیں پھر ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کھانا جو خدا کھلائے گا وہ کھانا ہے اب خدا کہتا ہے خمزیر تمہارے لئے حرام تو خمزیر سے ہم نے رکھ جانا اگر خدا کہتا ہے شرعات تمہارے لئے حرام تو خلا ان تعالیٰ کی طرف سے ہم نے رکھ جانا اگر وہ کہتا ہے جو بولنا حرام تو ہم نے کہہ رکھ جانا ہے اگر وہ کہتا ہے کسی کے غصب کرنا حرام تو وہ رکھ جانا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نماز تمہارے لیے واجب تو ہم نے پڑھنا ہے یہ روضہ تمہارے لیے واجب تو ہم نے رکھنا ہے یہ تمہارے لیے حج واجب تو ہم نے کہہ حج جانا ہے یہ خون تمہارے لیے واجب تو ہم نے اس پر ادا کرنا ہے تو انسان اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ کو پابند سمجھے کسی سرمائے دار کا پابند نہیں اس کا پابند جو خزائن سماوات والارض ہے جہازہ اپنی زندگیوں کو ہم اصول کے تابع رہے اپنی مرضی سے نہ سوئے نہ اپنی مرضی سے جاگے قرآن جیسے کہہ رہا ہے ویسے سو جائے اور قرآن جیسے کہہ رہا ہے ویسے ہو جائے اپنی مرضی سے نہ کھائیں قرآن جیسے کہہ رہا ہے ویسے کھائیں اور قرآن جیسے کہہ رہا ہے ویسے پیئے ہم معاشرے میں ایک دوسرے سے ملتے چھلتے ہیں اپنی منظر نہ کریں جیسے قرآن مجید کہہ رہا ہے ویسے ہم ایک دوسرے سے ملیں اور قرآن مجید جیسے کہہ رہا ہے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو تو قرآن مجید ہماری زندگی کا وہ آقام کا مجرور ہے کہ جس کے دعوے ہمیں اپنی زندگی بنانی ہے اور ما شاء اللہ ہمارے ذاکرین میں بڑے جذبہ دلانے کے لئے پڑتے ہیں اس بات میں بڑے لالے لگتے ہیں اس بات کو واہ واہ ہوتی ہے لیکن ہم نے جو نبی نے ہمیں زندگی کا اصول دیا اس کو ہم نے جذبات کے آئینے میں دیکھ کر زندگی کے اصول سے علیہ دہ کر دیا کیا نبی ہمیں نہیں کرنا ہوتا گئے تھے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے فرما کر گئے تھے یا نہیں تھے یہ جذبات کے حوالے کا نام نہیں ہے یہ زندگی کے اصول بتا کر گئے تھے کہ دیکھو قرآن سے بھی علیہ دہ نہ ہونا علی سے بھی علیہ دہ نہ ہونا کیوں؟ کہ قرآن اور علی دونوں کی عظمت ہے اپنے اپنے رقام پر قرآن کی عظمت کیا ہے؟ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ علی کو قرآن میں علی بنایا ہے تو وہ جو چاہوں گا علی کو قرآن میں علی بنایا نبی کو قرآن میں نبی بنایا فاطمہ کو قرآن میں فاطمہ بنایا حسن کو قرآن میں حسن بنایا اور حسن کو قرآن میں حسن بنایا قرآن میں پنجتن کو پنجتن بنایا بہت بڑی بات ہے ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم دونوں کو ملا کر چلے تو قرآن کی عظمت بھی سامنے اور پنجتن کی عظمت بھی سامنے آئین مبائلہ کے اندر کون کون ہے؟ اگر آئین مبائلہ نہ آبی تو ہم پنجتن نشار سکتے تھے؟ اگر قرآن مجید میں یہ واحد آیا ہے کہ جس میں کسی مفسر کا اختلاف نہیں ہے کیوں؟ کہ اس میں ایک نہیں ہے پانچ ہے ایک کا بنانا آسان اور بیت وقت پانچ کا بنانا بہت مشکل لیا تم اپنے نفسوں کو لیا تم ہم اپنے نفسوں کو یہ رسول سے کتاب ہو گیا لیا تم اپنے بیچوں کو لیاتے ہیں اور اپنے بیچوں کو رسول سے کتاب ہو گیا لیا تم اپنے عورتوں کو لیاتے ہیں اور اپنے عورتوں کو یہ رسول سے کتاب ہو گیا کہیں بھی علی کا نام بتا دیجئے اس آئین مبائلہ میں کیا رسول کی بیٹی کا نام ہے اس آیہ کے اندر کیا حسن کا نام ہے اس آیہ کے اندر کیا حسین کا نام ہے اس آیہ کے اندر تو اس آیت کو کیوں خاص کر دیتے ہیں قیدتن کے ساتھ سمجھ کر آگے چلیں گے عظمتیں اور سامنے آئیں گی لیکن اگر عقیبت اور احترام کے ساتھ چلیں گے تو یہ عظمتیں بہدود بجائیں گی خدا نے خدا کیا رسول کو جاؤ اپنے نفسوں کو لیاؤ یہ نہیں کہا جاؤ علی بلیاؤ خدا نے کہا جاؤ اپنی نساں کو لیاؤ اپنی عورتوں کو لیاؤ یہ نہیں کہا فاطمہ حضرہ کو لیاؤ کہا جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لیاؤ یہ نہیں کہا کہ جاؤ حسن حسین کو لیاؤ کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ زمین پر کون پنجتن ہے اب یہ فیصلہ چھوڑ دیا گیا کہ جس کو تم نساں کہو گے وہ ہم بھی نساں کہیں گے جس کو تم اپنا بیٹا سمجھو گے ہم بھی اسی کو اپنا بیٹا سمجھیں گے اور جس کو تم اپنا نفس سمجھو گے انتخاب تمہارا تصدیق ہماری تو یہ بتائیے کہ حسن کی عظمت حسین کی عظمت علی کی عظمت فاطمہ کی عظمت یہ نفس کی عظمت علی کی عظمت کہاں سے نکلی قرآن مجید میں بھی ہے نا آیہ ملحلہ کے اندر آئی ہے نا اور آیہ ملحلہ کے اندر یہ وہ جنگ ہے جس میں کوئی تیر نہیں چلا اور نہ تیر لے کر گئے چلنا تو بات کی بات کوئی تلوار نہیں چلی چلنا بات میں ہے کوئی تلوار لے کر بھی نہیں گیا کیونکہ مبائلہ اور ہوتا ہے حرب اور ہوتا ہے حرب ہوتا ہے تیر اور تلوار سے اور مبائلہ ہوتا ہے سیرت و قلدار سے یہاں جانا تھا سیرت و قلدار والے نے اب رسول کی ذمہ داری تھی جنگ کو فتح کرنا رسول اور بھی جنگوں میں سپے سالار رہے جنگیں فتح ہوئی چاہے وہ پیروں کی جنگ تھی تلوار کی جنگ تھی جو بھی تنگ تھی سپے سالار ہمیشہ رسول رہے تو یہ بھی سیرت و قلدار کی جنگ ہے یہاں بھی سپے سالار رسول ہی کو بنایا گیا اب جب رسول کو بنایا گیا تو اب رسول ایسے افراد کا انتخاب کر رہے ہیں جن کو دیکھ کرنا سارا اور نگران نے کہہ دیا کہ اگر ہم نے ان کا مقابلہ کیا تو یہ تو وہ شخصیتیں ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں تو پہاڑ بھی چلنے لگتے ہیں نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیداری تو قرآن مجید تو ہم اپنی زندگی کا محور قرآن مجید بڑھائیں اور قرآن مجید جس نے سمجھایا اس کا محور بڑھائیں قرآن مجید ہی نے نبی کی عظمت دی قرآن مجید ہی نے جا ہے قرآن مجید کو عظمت دی لیکن قرآن مجید کے ساتھ کیا کیا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آج قرآن کا یہ حال نہ ہوتا اگر حسن اور حسین نہ ہوتے تو آج قرآن مجید کا یہ حال نہ ہوتا حال ہی سے نہیں بلکہ حال سے مراد قرآن مجید ہمارے دمیان میں ہی نہ ہوتا